نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب پہ بروسہ کرے گا نا تو جس طرح پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں گھونسلوں سے نہ انہیں پتا ہوتا ہے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ مزدوری کہاں کرنی نہ یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بروسے پہ نکلنا تیری ذمہ داری ہے نکلنا وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بروسے پہ فرمایا جب نکل آتے ہیں شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے بروسہ ذات خدا پہ بروسہ اللہ کی ذات پہ رم کریم کی ذات پہ بندوں پہ لوگ بروسہ کرتے ہیں دنیا داروں پہ سیاستدانوں پہ وڑیروں پہ پھر بروسے ٹوٹتے ہیں بروسہ اللہ کی ذات پہ اور جب اللہ کی ذات پہ تیرا بروسہ ہوتا ہے نا تو میرے بھائی ان تنہانیوں میں جن تنہانیوں میں کوئی کام نہیں آتا ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں جب تیرا بروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل ریپورٹیں جواب دے جاتی ہیں ڈاکٹر اتھیار پھینک جاتے ہیں ان تنہانیوں میں پریشانیوں اور آزمائشوں میں جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خداوندی ہی ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا پھر وہ اس کا کرم بروسہ حضرت عبراہیم کے لئے آگ جلائی گئی اسی سو کسی نے کہا اسی ہزار فٹ اونچی آگ دائیں بائیں آگی آگ اتنی بڑی آگ کے سمیٹی نہ جائے پرندہ گزرے تو گر جائے حضرت عبراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا کوئی ساتھی نہیں کوئی پیارا نہیں کوئی دوست نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی امتی نہیں کچھ بھی نہیں اکیلے منجنیق بنائی گئی اس منجنیق میں رکھ کے پھینکا جائے گا حضرت عبراہیم کو رکھا گیا جب منجنیق میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے کہنے لگے عبراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں ایک پر ماروں گا آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں وہ بارش کا فرشتہ آیا کہنے لگا حضور حکم دے تو برسا دوں ہوا کا فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے معمور ہوں مجھے حکم ملے تو میں ہواوں کے رخ پھیر دوں نمرود کی جانب یہ ساری آگ ان پر گر جائے بارش برسا کے سلاب کر دوں تو حضرت عبراہیم کہنے لگے مجھے کسی کی حاجت ہی نہیں فرمایا ٹھیک ہو گیا جیسے وہ چاہتا ہے میں تیار ہوں حضرت جبریل امین ارش کرنے لگے حضور میں آیا ہوں مجھے حکم دے فرمایا کوئی ضرورت نہیں تیری آپ جائیے تو کہنے لگے پھر رب سے دعا ہی کر لیں تو حضرت عبراہیم کی آنکھوں میں دو آنسوں کے کترے چمکے فرمانے لگے رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کیسے حال میں وہ نہیں جانتا میرا مالک ہے میرا رب ہے میری پیشانی اس کے سجدے کی لذر سے آشنا ہے میں صرف اس کی بارگاہ میں چھکتا ہوں جب مالک وہ ہے رازق وہ ہے پیدا کرنے والا وہ ہے دینے والا وہ ہے سننے والا وہ ہے تو پھر مجھے بڑھ کر سنانے کی حاجت نہیں جبریل آپ جائیے میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے میں جانوں اور میرا خدا جانے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا حضرت سیدنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کا بھروسہ تھا تو پھر آزمایا گیا ان کا بھروسہ یہ نہیں کہ آگ پھینکنے سے پہلے بج گئی بلکہ تمام کتابیں اٹھائیے آگ میں ایک دفعہ گرنا پڑا آگ کے اندر جھوس دیئے گئے جب آگ میں گرے ہیں پھر آواز آئی ہے اے آگ اب تو ابراہیم کے لئے سلامتی والی بھی ہو جاؤ اور ٹھنڈی بھی ہو جاؤ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر میری ذات پر تیرا توقل ہونا چاہیے تو میری ذات پر بھروسہ کر میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا تیری آخرت بھی اچھی کر دوں گا توحید باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو اپنے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بس اس کے حوالے کر دیں وہ جس طرح چاہیں اس طرح کریں جو ہمارے لئے یہ فیصلہ کر دیں اس پر سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اس پر اس پر دیکھیں نا حضرت ابو بکر جناب عمر عثمانِ گنی مولا علی یہ خلفاء بنے باقی صحابہ میں سے کوئی شخص بھی اس مسند پہ آیا کوئی نہیں آیا پھر کچھ صحابی گورنر بنے حضرت بلال عبشی کسی عوضے پہ بھی فائز نہیں ہوئے نوکری سب سے زیادہ ایک عوضہ بھی نہیں لیکن تاریخ میں کوئی کمزور حوالہ بھی نہیں کہ کبھی حضرت بلال نے کہا ہو کہ میں بڑا پریشان ہوں کچھ بھی نہیں جہداد نہیں یار بنا کچھ نہیں گھر کوئی نہیں وہ چلو مکان بن جاتے دو دکانوں کا کرایا ہی آنے لگتا کوئی بات نہیں فرمائی زندگی کو مطمئن گزارا وہی حضرت بلال کہنے لگے جو میرا مقام ہے وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں صحابی جہاں بھی تھے وہ کہتے تھے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے حضرت فاطمہ بن تکیس ایک صحابیہ تھی ان کے خامن کا وصال ہو گیا ایک امیر آدمی کا رشتہ بھی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید کا رشتہ بھی آیا یہ اسامہ غریب بھی تھے غریب تھے غلام بھی تھے رشتہ آیا اب انہوں نے حضور کی رضا دریافت کی تو نبی پاک کا جھکاؤ غلام اسامہ کی جانب تھا اب ان کے سارے گھر والے کہنے لگے حضور کا اگر تم سمجھتی بھی ہو تو مشورہ ہے چاہت ہے حکم تو نہیں نا ہر آدمی کو اجازت ہے مرضی سے نکاح کر سکتا ہے تو آپ امیر آدمی سے رشتہ کریں جو آپ کو خوش رکھیں حضرت فاطمہ بن تکیس کہنے لگی ماں باپ سے آپ میری فکر نہ کریں مجھے میرے نبی کے حوالے کریں اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا میرے بھائی اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کرو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی سوچ کے حوالے کیا ہے نفسیاتی مریض بن گئے ہم لوگ پریشانی ہے کہ ختم نہیں ہوتی دکت ہے کہ ختم نہیں ہوتی مفت کی یہ وزاری ہے ہر وقت لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے بھائی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرو یہاں تو کوئی کسی چودری کو کہہ دے کہ بھائی جس طرح کا تیرا دل کرتا ہے میں تیرا ہوں اس طرح کر لے تو وہ انسان کا نقصان نہیں کرتا کہتا ہے وہ تو میرے پلڑے میں آکے بیٹھ گیا ہے تو کیسے نقصان کروں اگر رب کریم کو کہہ دوگا کہ یا اللہ تیرے ہیں جس طرح تو بہتر سمجھے ہمارے ساتھ سلوک کر اس کی بارگاہ کے طرف چھک جاؤ اس کی جانب توجہ کر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاؤ